موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لیسن شروع کریں گے تھینک یو میم ایکشلی یہ لفظ میم ہے اس کو کانٹریکشن میں لکھا ہوا ہے ایکشلی یہ میڈم ہے اور میڈم کو یہاں پہ کانٹریکشن بنا دی ہے یہاں پہ جو لفظ ہیں وہ ڈی اے اس کو حضف کر دیا ہے تو اب ہم اس کو میم بھی کہتے ہیں ایکشلی وہ لفظ میڈم ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم شاٹ فارم میں میم کہتے ہیں تو تھینک یو میم میم یعنی محترمہ خاتون آپ کا شکریہ تو یہ اس کا ٹائٹل ہے اب بات کرتے ہیں اس کے مین کیریکٹرز کی تو اس کے مین کیریکٹرز دو ہی ہیں ایک تو ہے میسز لویلا بیٹس واشنگٹن جونز اور دوسرا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کی عمر چودہ یا پندرہ سال ہے روجر تو ہوتا یوں ہے کہ میسز لویلا بیٹس واشنگٹن جونز رات گئے گیارہ بجے کے لگ بگ ٹائم ہوتا ہے یہ اپنی جوب سے اپنے گھر واپس جا رہی ہوتی ہے اور یہ ایک چھوڑ سا لڑکا ہوتا ہے جس کی چودہ یا پندرہ سال عمر ہوتی ہے یہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اس خاتون کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر چونکہ یہ لمبے قد و کامت والی عورت ہوتی ہے اور اس کے پاس جو بھاگ ہوتا ہے جو پرس ہوتا ہے وہ بھی کافی وزنی ہوتا ہے اس بھاگ میں سوائے ہتھوڑی کے اور کیلوں وغیرہ کے دنیا جہان کی تمام چیزیں تھیں مراد یہ کہ یہ بھرا ہوا تھا سٹافڈ بھاگ تھا اس میں کافی کچھ چیزیں تھیں جس لحاظ سے یہ کافی وزنی بھی تھا اور یہ چودہ یا پندرہ سال کا جو لڑکا تھا یہ دبلہ پتلا تھا اور کمزور سا تو یہ بھاگ کو اس نے کھینچو تو اسے ہی پیچھے سے مگر اس کی ایک سٹرپ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ لڑکا ان بیلنس ہو کے پیچھے گر پڑتا ہے اور پھر اس کو یہ خاتون پکڑ لیتی ہے اس کو پکڑ کے کھینچ کے گھر لے جاتی ہے وہ لڑکا راستے میں اسے یہی سوال کرتا ہے مجھے پولیس لے جائیں گی آپ پولیس کو ریپورٹ کریں گی تو وہ خاتون اس کو پولیس میں ریپورٹ کرنے کی بجائے یا تھانے میں لے جانے کی بجائے وہ گھر لے جاتی ہے اس کا ہاتھ مو دھولاتی ہے اور پھر اس کو کھانے کے لیے کچھ پیش کرتی ہے اور پھر جاتے ہوئے اس کو دس ڈالوں بھی دیتی ہے تو یہ کہانی ہے اس خاتون کی جو بہت ہی رحم دل ہے انسان دوست ہے اور بچوں پہ شفقت کرنے والی ہے چونکہ وہ لڑکا غریب ہوتا ہے اور اس کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے تو یہ اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ اپنی مجبوری کے ہاتھ ہوں جے چوری کر رہا ہے تو وہ لڑکا اس خاتون کے اخلاق کو دیکھ کے آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے اور اس کا بہت مشکور ہوتا ہے اور جب اس کے گھر سے یہ لڑکا رات کو روانہ ہوتا ہے تو جاتے ہوئے پیچھے مڑ کے ایک نظر دیکھتا ہے جیسا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو تینکیو میم آئیے اس کی ٹیکس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو میم محترمہ آپ کا شوریہ اس لیسن کو لکھا ہے لینگسٹن ہی اوچنی تو آئیے سٹوئنٹ سے اس کو شروع کرتے ہیں وہ ایک بڑے قدو کامت والی عورت تھی جس کے پاس ایک بہت بڑا بڑوہ تھا جس میں سب کچھ موجود تھا بٹ اہمار اور نیر سوائے کیلوں کے اور تھوڑے کے اس کی ایک بڑی سی پتی تھی اور یہ اسے اپنے قدے کے ساتھ لڑکایا ہوئے لے جا رہی تھی یہاں پہ سٹوئنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ورڈز کو ہائی لائٹ کیا ہوئے تو ان کے آگے میننگ بھی لکھے ہوئے میں نے اردو میں اور انگلیش میں سنینیمز بھی لکھے ہوئے تو جو مشکل ورڈز ہیں جو پاس پیپرز میں آ چکے ہیں ان کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا ہے اور ان کے آگے ان کے سنینیمز لکھتی ہیں it was about eleven o'clock at night رات کے تقریباً گیارہ بجے تھے ڈاک اندھیرہ تھا and she was walking alone اور وہ اکیلی جا رہی تھی when a boy ran up behind her جب ایک لڑکا بھاگتا ہو اس کے پیشے سے آیا and tried to snatch ہر پرز اور اس کا پرز شینیہ کی کوشش کی the strap broke with a sudden single tuck the boy gave it from behind لڑکے نے جو پیشے سے جھڑکا دیا تو وہ پٹی ایک ہی جھڑکے سے اچانک ٹوٹ گئی but the boy's weight and the weight of the purse combine مگر اس لڑکے کا وزن اور اس بڑھوے کا یعنی back کا وزن دونوں مل کر caused him to lose his balance اس لڑکے کا توازن خراب کر دیا اس لڑکے کا توازن کھو دیا instead of taking a full blast اس کو ایک جھڑکے سے لے کر بھاگنے کی وجہے as he had hoped جیسا کہ وہ لڑکا امید کرتا تھا the boy fell on his back on the sidewalk ایک طرف پیدر چلنے والے راستے پہ اپنی پشت کے بال گر پڑا and his legs flew up اور اس طرح نیچے گرہ پشت کے بال کے اس کی ٹانگیں اوپر the large moment simply turned around وہ بڑے قد والی عورت سادگی سے پیچھے مڑی and kicked him right square in his billoo jeans heater اور اس کی نیلے رنگ کی جو پینٹ تھی جو jeans پہنی ہوئی تھی بلکل اس کے کولے پر اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگایا then she leeched on پھر وہ نیچے پیٹھی picked the boy up by his front shirt اس لڑکے کو اس کے گریبان سے پکڑا and shook him until his teeth rat اور اس کو زور سے ہلایا یہاں تک پہ اس کے دانت بچنا شروع ہو گیا after that the woman said اس کے بعد اس آرد نے کہا pick up my pocket book boy اے لڑکے میرا پرس اٹھاؤ and give it here اور اسے مجھے دے دو she still held him tightly ابھی بھی اس عورت میں اس لڑکے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse مگر وہ عورت نیچے لڑکے نے کہا yes am yes am actually اس کا مطلب ہے یہ بھی contraction میں ہے اس کا مطلب ہے yes ma'am ہاں خاتون مجھے شرم آتی ہے یعنی کہ ہاں خاتون میں شرم دا ہوں the woman said اس عورت نے کہا what did you want to do it for تم یہ سب کس لئے کرنا چاہتے تھے the boy said لڑکی نے کہا i didn't aim to میرا حرکس یہ مقصود نہیں تھا کہ ابھی وہ بات بوری نہیں کر پاتا ہے she said اس عورت نے کہا you are lying اس کا مطلب یہ ہے کہ you are telling a lie تم جھوٹ بل رہے ہو اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے you are a liar تم جھوٹے ہو by the time two or three people passed اس وقت تک دو یا تین لوگ قریب سے گزرے stopped روکے turned to look دیکھنے کیلئے مڑے and some stood watching اور کچھ کھڑے دیکھتے رہے if i turn you loose will you run اگر میں تمہیں ڈھیلا چھوڑ دوں تو کیا تم بھاگو گے asked the woman عورت نے کہا yes ma'am yes ma'am said the boy لڑکے نے کہا then i won't turn you loose پھر میں تمہیں ڈھیلا نہیں چھوڑوں گی said the woman عورت نے کہا she did not release him اس عورت نے اس لڑکے کو نہیں چھوڑا lady i am sorry ey خاتون مجھے افسوس ہے whispered the boy لڑکے نے سرگوشی کی hmm your face is dirty تمہارا چہرہ گندہ ہے i got a great mind to wash your face for you میرے ذہن میں ایک بڑیا خیال آیا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے لیے تمہارا چہرہ دھوڑا لو ain't you got nobody home to tell you to wash your face کیا تمہارے گھر میں کوئی شخص نہیں ہے جو تمہیں بتایا کہ تم اپنا چہرہ دو نوم نہیں خاتون said the boy لڑکے نے کہا then it will get washed this evening پھر آج شام تو یہ تمہارا چہرہ دھل جائے گا said the large woman اس بڑے قد والی عورت نے کہا starting up the street گلی کی طرف گلی میں دوبارہ چلتے ہوئے dragging the frightened boy behind her اپنے پیچھے اس لڑکے کو گسیڑتے ہوئے لے جاتے ہوئے اپنے پیچھے اس خوفزدہ لڑکے کو پیچھے اپنے پیچھے اس خوفزدہ لڑکے کو گسیڑتے ہوئے لے جاتے ہوئے he looked as if he were 14 or 15 وہ یوں دکھائی دیتا تھا کہ گویا کہ اس کی عمر چودہ یا پندرہ سال ہے frail کمزور ہے and willow white اور بہت ہی دبلہ پتلا کمزور ہے ان ٹینس شوز جو ٹینس کے جوتوں میں یعنی جو کپڑے کے جوتے ہوتے ہیں ان میں مربوس and blue jeans اور نیلے رنگ کی پینٹ میں مربوس تھا the woman said عورت نے کہا you are to be my son تمہیں میرا بیٹا ہونے چاہیے تھا i would teach you right from wrong میں تمہیں غلط اور صحیح میں تمہیں سکھاتا ہوں least i can do right is to wash your face کم از کم جو میں اب کر سکتی ہوں وہ تمہارا چہرہ دو سکتی ہوں are you hungry کیا تمہیں بھوک لگی ہے no نہیں خاتون said the being dragged boy گسرتے ہوئے آتے ہوئے لڑکی نے کہا i just want you to turn me loose میں تو صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈھیلا چھوڑ دیں was it bothering you when i turned that corner no عورت نے پوچھا جب میں اس کونے سے مڑ رہی تھی تو کیا میں نے تمہیں پریشان کیا تھا اگلے پیش کی اوپر چلتے ہیں students no meaning that no maim نہیں خاتون but you but you put yourself in contact with me مگر تم نے خود کو مجھ سے ٹکرایا said the woman عورت نے کہا if you think that that contact is not going to last a while you got another thought coming اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا وہ مجھ سے رابطہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا تو تمہارے ذہن میں ایک اور دوسرا خیال آ رہا تھا when i get through with you sir جب تمہارا واستہ مجھ سے پڑتا ہے جناب you are going to remember Mr. Loyola Bates Washington Jones تو پھر تم کو یاد کرنا پڑے گا کہ میں ہوں Mr. Loyola Bates Washington Jones سویٹ پاپڈ آؤٹ آن ڈا بوئیز فیس اسینہ اس لڑکے کے چہرے پہ نمدار ہوا and he began to struggle اور اس نے جدوجہ شروع کر دی میسر جونز ٹاپڈ میسر جونز روکی jerked him around in front of her اپنے سامنے اس کو ایک جھڑکہ دیا put a half net son about his neck اور اس کی گردن کے گرد اپنا بازو کی گھرا مضبوط کی and continue to track him up the street اور گلی کی طرف اس کو گسیڑتے ہوئے لے جانا جاری رکھا when she got to her door جب وہ اپنے دروازے پر پہنچی she dragged the boy inside وہ گسیڑ کا لڑکے کو اندر لے گئی down a hall ایک بڑے hall میں سے ہوتا ہوا and into a large kitchened furnished room اور ایک بہت بڑے kitchen والے کامرے میں at the rear of the house جو گھر کے شوارے میں تھا جو گھر کے پچھلی طرف تھا she switched on the light اس نے روشنی جلائی and left the door open اور دروازے کو کھلا چھوڑ دیا the boy could hear another rumours laughing and talking in the large hours اس بہت بڑے گھر میں لڑکا دوسرے کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہنسنے کی اور ان کی باتیں کرنے کی آوازوں کو سن سکتا تھا some of their doors were open too ان میں سے کچھ کے تو دروازے بھی کھلے تھے so he knew پس وہ جان گیا he and the woman were not alone کہ وہ اور وہ عورت اکیلے نہیں ہیں the woman still held him by the net in the middle of our room اپنے کمرے کے درمیان تاکہ بھی اس عورت نے اس لڑکے کو گردم سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا she said اس عورت نے کہا what's your name تمہارا نام کیا ہے Roger لڑکے نے کہا میرا نام روجر ہے then Roger you go to that sink and wash your face and wash your face اور اپنا چہرہ دھو sit the woman عورت نے کہا where upon she turned and loose جس پر اس عورت نے اس لڑکے کو ڈھیلہ چھوڑ دیا at last آخر کار Roger looked at the door Roger نے دروازے کی طرف دیکھا looked at the woman اس عورت کی طرف دیکھا looked at the door did دروازے کی طرف دیکھا and went to the sink اور وہ اس sink کی طرف چل پڑا let the water run until it gets warm she said اس عورت نے کہا پانی کو بہنے دو جب تک کہ گرم پانی نہیں نکل آتا here is a clean tower یہاں پہ صاف توریا پڑا ہے you gonna take to me Jay asked the boy bending over the sink اس sink پر جھکتے ہوئے اس لڑکے نے پوچھا کیا آپ مجھے جہلے جائیں گی not with that face اس جہلے کے ساتھ نہیں i would not take you nowhere میں تمہیں کہیں نہیں لے جاؤں said the woman عورت نے کہا here i am trying to get home to cook me a bite to eat یہاں میں گھر آ رہی تھی اپنے لئے کھانے کے لئے کچھ پکانے کے لئے and you snatch my pocket book اور تم میرا پلس شینتے ہو maybe you ain't been to your supper either late as it be ہو سکتا ہے کہ تم نے رات کا کھانا نہ کھایا ہو جیسا کہ کافی دیر ہو گئی ہے have you کیا تم نے کھایا ہے there is nobody home at my house said the boy there is nobody home at my house said the boy لڑکی نے کہا میرے گھر میں کوئی شخص نہیں رہتا then we'll eat پھر ہم کھائیں گے said the woman عورت نے کہا i believe you are hungry مجھے یقین ہے کہ تمہیں ضرور بھوک لگی ہے اور been hungry یا پھر کافی عرصے سے بھوکی ہو to try to snatch my pocket book اس لئے تم میرا پرس شیننے کی کوشش کرتے ہو i want a pair of blue sealed shoes said the boy لڑکی نے کہا مجھے نیلے رنگ کے نرم چمڑے کے جوتے چاہیے well you didn't have to snatch my pocket book to get some sealed shoes تو پھر کچھ چمڑے کے جوتوں کو خریدنے کے لئے تو پھر نرم چمڑے کے جوتوں کو حاصل کرنے کے لئے تمہیں میرا پرس نہیں شیننا چاہیے تھا سر میسر لویلا بیٹس واشنگٹن جونز میسر لویلا بیٹس واشنگٹن جونز نے کہا you could have asked me آپ کو چاہیتا مجھ سے مانگ لیتے مجھ سے پوچھ لیتے میں یعنی اس لڑکے کو یہاں پر یقین ہی نہیں آیا کہ کیا کسی سے مانگنے سے کچھ شخص دے سکتا ہے تو اس لئے وہ جو سوال ہی انشان یہاں پر لگا ہوا ہے جو مارک آف ایڈاؤگیشن ہے تو کہتے ہیں ma'am the water was dripping from his face پانی اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا the boy looked at her لڑکے نے اس کی طرف دیکھا there was a long pass ان کی باتوں میں اب کافی لمبا وقفہ ہوا اگر یہ long pass بہت لمبا وقفہ after he had dried his face جب وہ اپنا چہرہ خوشک کر چکا and not knowing what else to do اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ اور کیا کرے dried it again دوبارہ اسے خوش کیا the boy turned around wondering what next وہ لڑکا پیچھے مڑا حیران ہوتے ہوئے کہ اب آگے کیا کرے the door was open دروازہ کھولا تھا he could make a dash for it down the hall وہ ہال میں سے ہوتا ہوا تید باہر کو بھاگ سکتا تھا he could run 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 وہ بھاگ سکتا تھا بھاگ سکتا تھا بھاگ سکتا تھا the woman was sitting on the day bed وہ اور صوفہ پر بیٹھے ہوئی تھی after a while تھوڑی دیر کے بعد she said اس آرد نے کہا i was young once کبھی میں بھی نوجبن ہوا کرتی تھی and i wanted things i could not get اور میں بھی ان چیزوں کو چاہتی تھی اس طرح کے چیزوں کی خواہش رکھتی تھی جن کو حاصل نہیں کر سکتی تھی there was another long past پھر ایک ان کی باتوں میں ایک اور لمبا وقفہ ہوا the boy's mouth opened لڑکی کا مکھ کھلا then he frowned پھر اس کے ماتھے پہ بل پڑے پھر اس نے تیوری چڑھائی not knowing he frowned یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس لڑکے کے چہرے پہ یا ماتھے پہ تیوری ہے the woman said اس آرد نے کہا you thought i was going to say تمہارا تو خیال تھا کہ میں یہ کہنے والی ہوں but didn't you مگر کیا تمہارا یہ خیال نہیں تھا you thought i was going to say تمہارا خیال تھا کہ میں کہنے والی ہوں but i didn't snatch people's pocket books مگر میں لوگوں کے پرس نہیں شینکتی تھی well i wasn't going to say that okay میں یہ نہیں کہنے والی تھی pause silence وقفہ ہوا خامشی i have done things too which i would not tell you some کہ بیٹا میں نے ایسے کام کی ہیں جو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی everybody's got something in common ہر شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ کونا کوئی قدرے مشترک ہوتی ہے so you sit down پس تم یہاں بیٹھ جاؤ while i fix up something to eat جب تک میں کھانے کے لئے کچھ لگاتی ہوں you might run that comb through your hair تم وہ کنگی اپنے بالوں میں پھیڑ سکتے ہو so you will look presentable تاکہ تم قدرے بہتر دکھائی دو تاکہ تم خوش وضع بن جاؤ in another corner of the room behind a screen اس پردے کے پیچھے اس کمرے کے دوسرے کونے میں was a gas plate ایک چھوڑا پڑا ہوا تھا and an ice box اور ایک چھوڑی سی فریج پڑی ہوئی تھی mrs jone got up mrs jone ڈھوٹھی and went behind the screen اور اس پردے کے پیچھے چلے گی the woman did not watch the boy to see if he was going to run اب وہ عورت نہیں دیکھ سکتی تھی کہ کیا وہ بچہ بھاگ رہا ہے not did she watch her purse اور نہیں وہ عورت اپنا پرس دیکھ رہی تھی which she had left behind her on the day bed جو وہ صوفے کے اوپر اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی but the boy took care to sit on the far side of the room مگر اس لڑکے نے کمرے میں دور ایک سائیڈ پہ بیٹھے میں ہی بہتری سمجھی away from the purse اس پرس سے دور where he thought جہاں پہ اس نے سوچا she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to جہاں اس لڑکے نے سوچا کہ وہ عورت اسے آسانی سے دیکھ سکتی تھی اگر وہ وہاں سے دیکھنا چاہتی تو he did not trust the woman not to trust him اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت اس پر اعتبار نہ کرے and he did not want to be mistrusted no اور اب وہ بے اعتبارہ نہیں بننا چاہتا تھا do you need somebody to go to the store ask the boy لڑکی نے پوچھا کہ آپ کو کسی شخص کی ضرورت ہے کس باہر دکان پہ بیچنے کے لئے maybe to get some milk or something ہو سکتا ہے کچھ دودھ مگوانے کے لئے کچھ ایسی کچھ چیز don't believe i do مجھے ہرگز کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے said the woman عورت نے کہا unless you just want sweet milk itself جب تک کہ تمہیں اپنے نے کچھ میٹھا دودھ چاہیے تو i was going to make kakawa out of the out of this canned milk i got here میں kakawa بنانے والی ہوں اس ڈپے کے دودھ کے ساتھ جو یہاں میرے پاس ماجون ہے تو سٹوٹس kakawa ایک قسم کی ڈش ہوتی ہے جو ایک نیٹھی گرم ڈش ہوتی ہے اور جو دودھ کے ساتھ بنتی ہے یہاں پہ میں نے اس کا سین نے بھی لکھا ہوئے اس کا معنی لکھا ہوئے اس ویٹ ہوت ڈرنک کنٹینڈ ان اکین یہ جو کینڈ ہے کنٹینڈ ان اکینڈ یہ جو لبی کا دودھ ہوتا ہے اور یہ کakawa ہے اس ویٹ ہوت ڈرنک ہوتی ہے تو لڑکہ کہتا ہے that will be fine لڑکی نے کہا بالکل ٹھیک ہے اس نے کچھ لوبیا کی پھلیوں کو گرم کیا اور بیف اور بڑے گوشت کے ٹکڑوں کو گرم کیا جو اس کے پاس اس فریج میں موجود تھا مردہ کاکوہ کاکوہ بنایا and set the table اور میز پر رکھ دیا the woman did not ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him تو سورت نے اس لڑکے سے کچھ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے نہ ہی اس کے گھر والوں کی مطلق پوچھا اور نہ ہی کچھ ایسا پوچھا جو اس لڑکے کو شرمدہ کر سکتا تھا instead سوائز کے as they ate جو ہی وہ کھاتے چلے گئے she told him about a job in a hotel beauty shop at that street open lake تو سورت نے اس لڑکے کو اپنے ہی job کے بارے میں بتایا اپنے ملازمت کے بارے میں بتایا جو ایک ہوتل کی beauty shop میں وہ کام کرتی تھی what the work was like وہ وہاں پہ کس قسم کا کام کیا کرتی تھی and how all kinds of women came in and out اور وہاں پہ کس طرح تمام اقسام کی عورتیں آیا جائے کرتی تھی blondes لہرے بالے والی عورتیں redheads سرخ بالے والی عورتیں and Spanish اور ہسپانمی عورتیں then she cut him a half of her 10 cent cake پھر اس نے اپنے 10 cent والے cake کے دو ٹکڑے کیے eat some more sun she said اس نے کہا بیٹا کچھ اور کھاؤ when they were finished eating جب انہوں نے کھانا ختم کیا she caught up ورد اٹھ کھڑے ہوئی and said اور کہا now here take this 10 dollars اب یہ 10 dollars لے لو and buy yourself some billet sweet shoes اور اپنے لئے کچھ نئے اور اپنے لئے کچھ نیلے نرم چمڑے کے جوتے خرید لو and next time اور اگلی مرتبہ do not make the mistake of latching onto my pocket book nor anybody else اور اگلی مرتبہ نہ ہی میرے پرسکوشین میں کی کوشش کرنا اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کے پرسکو because she is caught by ڈیابلش ویز i will burn you feet کیونکہ شیطانی طریقے سے حضرت کیا گیا جوتے تمہارے پاؤں کو جلا ڈالیں گے i got to get my rest now اب مجھے آرام کرنا ہے but from here on in مگر آئندہ سے son بیٹے i hope you will behave yourself میں امید کرتے ہوں کہ تم اپنا رویہ بہتر بناو گے she let him down the hall to the front door and opened it وہ اس لڑکے سے آگے آگے حال میں سے ہوتی ہوئی داخلی دروازتہ گئی اور اسے کھوڑ دیا good night behave yourself boy شب بخیر الڑکی اپنا رویہ بہتر بناو she said to sawrat نے کہا looking out into the street جلی میں باہر جھانکتے ہوئے as he fed down the steps جو ہی وہ سیڑیوں سے نیچے اترتا جا رہا تھا the boy wanted to say something other than thank you ma'am وہ لڑکا thank you ma'am یعنی خاتون آپ کا شکریہ کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا to Mr. Loyola Bates Washington Jones Mr. Loyola Bates Washington Jones سے وہ لڑکا محترمہ آپ کا شکریہ کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا but although his lips move مگر اگرچہ اس کے ہوت ہلے تھے he couldn't even say that as he turned at the foot of the baron's troop وہ کچھ کہیں نہیں سکا جو ہی ان ویران چبترے پہ وہ نیچے اترتا جا رہا تھا and look up at the large woman in the door اور اس دروازے میں کھڑے ہوئی بڑے قدواری عورت کی طرف اوپر دیکھا then she shut the door پھر اس عورت نے دروازہ بند کر دیا فرینڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب تو ضرور کریں گے اس سے ہمارے فیڈیو لیکچئرز آپ تک موجھتے رہیں گے thank you